بسم اللہ الرحمن الرحیم لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی صورت ہو خدایا میری زندگی شما کی صورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میری چمکنے سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میری چمکنے سے اندھیرا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینہ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارہ علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یارہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو نک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو علی منزور حضر جناب محمد اقبال چھوٹی جاگے گا سہا علی منزور علی منزور حضر جناب محمد اقبال چھوٹی جاگے گا سہا حضر جناب محضر جناب محضر جناب تاہا آئیے آئیے چھوٹی جاگے گا سہاا آئیے آئیے فائدیا آجا پھر دیر سے آئے کراس میں میں بھول ہمیشہ دیر سے آتا ہے مہتر سال بے بے کرو یہی جوارب اللہ لیکن وہ مانسٹر آپ کی طرح نہیں ہو موسیقی 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 برباد ہو گیا خیر تو ہے کیا ہوا تمہیں یہ پوچھئے کہ میں موت کے موزے بچ کر آپ کے پاس کس طرح آیا میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے کس نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے کیا عرض کروں دودھ چھوٹے چاگیدار اور ان کے ساتھوں نے میرے گلے میں پندہ دار کے نار مجھے بازی بلٹکا دیا اور میرا سارا دودھ زمین بے با دیا اطبال نے ہمیں ہی نہیں سارے گاؤں کو پریشان کر رکھا ہے ہمیں اسے راہ راست پر لانا ہی ہوگا گامو جی سرکار تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس کا پورا حساس ہے ہم اطبال کو اس کی شرارتوں کی سزا ضرور دیں گے اور تمہارا نقصان بھی پورا کریں وہ تو بہت ضروری ہے سرکار منشے جی گامو کو اس کی مو مانگی رقم دے کر اس کا نقصان پورا کیا جائے اللہ آپ کا بھلا کرے سرکار چلو منشے جی موسیقی 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 اپا جان میرے لاکھ کو بچا لیجی خدا کے لئے کچھ کیجئے زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے وہ اس کی عزت سے مایوس ہونا کفر ہے ہمیں یقین ہے اقبال زندہ صحیح سلامت واپس آئے گا دادا جان دادا جان میں نے اس اچھی گوڑے کو کابو کر لیا ہے اس نے ہار مان لیے اور اب ہم دنوں دوز بن گئے شاباش پڑا تیر مارا ہے تم نے جان کی بازی مگا کر ہم پوچھتے ہوں زندگی اور سرکش گوڑے کو زیر کرنے کی ضرورتی چاہتے ہیں اس لیے کہ دو زندگی ایک جگن نہیں رہ سکتے اگر یہ بات ہے تو تم دونوں میں سے کسی ایک کوئی حویلی چھوڑنی ہوگی میں سمجھا نہیں دادا جان تو سمجھ لو اس حویلی میں تم رہو گیا تمہارا وہ گوڑا نہیں دادا جان نہ میں یہ حویلی چھوڑ سکتا ہوں نہ وہ گوڑا نہیں ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہم اس گھوڑے کو گھوڑی سوڑا دیں نہیں دادا جان نہیں میں یہ ظلم نہیں آنے دوں گا تم زدی بن کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھیلتے رہو اور ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں یہ نام ان کی نائے تم موت کے سائے سے بچ کر آئے ہو اقبال اب ہم دوبارہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے بہو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اقبال شہر جا کر ہسٹ میں رہے گا اور نہیں پڑھے گا نہیں دادا جان نہیں اقبال شہر نہیں جائے گا یہی میرا فیصلہ اور یہی میری زل ہے بیٹے زد چھوڑ دے دادا جان کا کہنا مان لے نہیں ماں نہیں نہیں جو ہوتا میری نظروں سے بہو ہمیں ماف کر دو بہو ہم نے تمہارے اقبال کو سزا دی ہے مارا ہے اسے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی بھلائی کے لیے کیا ہے ہم اس کے دشمن نہیں ہیں اقبال ہماری روح ہے ہم جانتے رہو چوٹ اس کے دہی تمہارے دل پر لگی ہے زخم اقبال نے نہیں ہم لکھا ہے سرا چاہ کر اس زدھی کو دیکھو تو سہی کہیں زیادہ چوٹے تو نہیں آئی ہم سا تانیوی گردن بھی جھکانا جانتے ہیں تانیوی گردن جھکائیں گے بہو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اقبال شہر جائے گا اقبال شہر جائے گا اقبال شہر نہیں جائے گا تونے شہر جانے سے امکار کر کے دادا جان کا ہی نہیں میرا بھی دل توڑا ہے ماں میں تجھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا ماں وہ مجھے تس سے جدہ کرنے چاہتے ہیں ماں میں ان کی عزت پوری نہیں ہونے دوں گا یہ تو کیا کہہ رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں ماں انہوں نے مجھے اپنی نظروں سے دور ہونے کو کہا ہے وہ مجھ سے نمت کرتے ہیں تو غلط سمجھا ہے بیٹے وہ تس سے بے انتہا پیار کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے ماں یہ سچ ہے اور یہ سچ کا سبوت میں ابھی ابھی ان کی آنکھوں سے چھلگتا ہوا دیکھ کر آئی ہوں وہ تمہیں نظروں کا دھوکہ ہوگا ماں ماں کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تجھے اپنے دادا جان کا حکم ماننا ہوگا نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے ایک فیصلہ تو نے کیا ہے تو ایک حکم میرا بھی سن لے آج کے بعد مجھے کبھی مانا کہنا کجھاں کے لیے سنوکو ماں دنیا کی بڑی سے بڑی سزا میرے جسم پہ ختم کر دو میں خوف تک نہیں کروں گا لیکن مجھ سے ماں کہنے کا اخت تو نہ چھینو تم ماں کہنے کی بات کرتے ہو اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میری سورت کو ترسو گے آج کے بعد تمہیں میری نہیں اپنی مری ہوئی ماں کی سورت نہیں ترسو گے نہیں نہیں ماں نہیں 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 بولو جواب دو اب کیا سوچا ہے تم نے اپنی زد پوری کرو گے یا ممتا کی لاج رکھو گے بولو جلدی رکھو سامان جلدی کرو اب یہاں میری شکاعت کرنے کوئی نہیں آئے گا نہ دادا جان کو شرمندگی ہوگی نہ میری وجہ سے تمہیں کوئی دکھ پہنچے گا اب تمہیں تیری سورت دیکھ سکوں گا نا ماں اطبال بیٹے جلدی آو ورنہ ٹرین نکل جائے گی تم جا رہے ہیں اقبال تمہارے بغیر ہمارا ذی نہیں لگے گا اگر تم ہماری وجہ سے گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھ جاؤ ہم تم سے نہیں ملیں گے نہیں بولیں گے اور کھیلیں گے بھی نہیں بس تمہیں دوری سے دیکھ لیا کریں گے چھوڑ جاؤ چھوڑ جاؤ چھوڑ جاؤ خدا کیلئے چھوڑ جاؤ میں کسی کا دوست نہیں کوئی میرا دوست نہیں میں برا ہوں بہت پرا تم میری لیا آسو نہ بہاؤ ورنہ میری طرح تمہیں بھی شہر جانا پڑے گا موسیقی چھوڑ جل دیکھرو موسیقی 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 جاؤ خدا حافظ ہو لیکن یار قبول نہ جانا موسیقی موسیقی لوگ کہیں یاری ہے جھوٹی وہ دن مت دکھلانا وہ دن مت دکھلانا بڑے نصیبوں سے ملا ہے تیرا میرا یارانا سارے زمانے سے جدا ہے تیرا میرا یارانا تیرا میرا یارانا موسیقی 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 ما یارانا تیرا موسیقی شکنہ ہمارا یہ حال آپ کے اس نامہ خود آدمی نے کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کبھی آپ گھر پر آئیں جناب اس کی طرف سے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں ویسے آپ نے اسکول اور ہسپل کا بہت اچھا انتخاب کیا ہے یہاں ہر قسم کی تعلیمی اور رہائچی سہولتیں محسر ہیں اور ہر کام نہایت باقائدگی سے ہوتا ہے اور خاص طور سے کھانے کا انتظام تو بہت ہی اوندہ ہے اسی لیے تو ہم اقبال میاں کو یہاں لے کر آئے ہیں آپ بلکل فکر رکھیجے یہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی سارا جی اقبال میاں کو ان کے کمرے تک سرہ پہنچاؤ کون سر کمرہ وہی جسے جو نمبر بے کھالی ہے تکلیے نہیں دیتے چھوڑے جاگیتا صاحب آپ کو آپ کا کمرہ دیکھاؤ آئیے آئیے آپ ذرا میرے سارے تکلیف لائیے ہمارے μπορι Ji ہمارے 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 مجھے موسیقی 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 قصور اس کا نہیں قصور تو ان لڑکوں کا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے موسیقی موسیقی مانگو معافی مانگو معافی مانگو معافی م incorporation مجھ سے معافی مانگن کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اسے پہلی معاف کر چکا ہوں نہیں جب تک کہ تم سے معافی نہیں مانگیں گا میں صلیقت میں کسان وبالرد مانگو معافی نکو بے تیرے ساو ripped ایسا کرنا کل لیا ڈلوا لینا سمجھے اور اچھا بات انہیں ماں بھی مانگ لی ورنہ تیرا تو مجھلی چوت ہو جاتا بیٹے پی پی لڑنا ہے تو مرسل سے باہر جا کے لڑو تاکہ ماں بات کو پتہ لگے ایسا پوچی 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 ایسا پوچی پوچی ایسا پوچی پوچی تو تو اس پاس کر رہا ہے آئیے آئیے پی بھی مولا جا 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 دیکھا جائے گا کہاں شاید تم میرا شکریہ عدا کرنے آئے ہو میں اس طرح کے خدمت بگر کسی شکریہ کہدہ کرتا ہوں نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے تو پھر کونسی بات ہے دراصل میں بھی اسی کمرے میں رہتا ہوں وہ میرا بستر ہے میرا نام سابر ہے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں ضرور پوچھ سکتے ہو میں سے میرے باپ دادا نے میرا نام اقبال رکھا ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی سچی بات تو یہ ہے مجھے یہاں کر بلکل خوشی نہیں ہوئی جانتے ہو کیوں قدم رکھتا ہی پاگل اسے واسطہ پڑ گیا مجھے تو یہ ہوسٹل کم پاگل خانہ زیادہ لگتا ہے اور یہ کمرہ ہے مجھے تو یہاں کی ہار چیز بگڑی بھی نظر آتی ہے میرا بس چلے تو اب ہی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤں حالات سے گبرا کر ہار مان لینا بزدلی ہے میرے بھائی ہار مان لینا یہ کیا کہا دیئے تم نے اقبال کبھی نہیں آسکتا تو پھر جس مقصد کے لئے یہاں آئے ہو اسے پورا کرو نینے آئے ہو اس لئے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہے ہو جب اس مال میں گھل مل جاؤ گی تو سب اجنبی دور ہو جائے گی انسان اپنے مقام خود آتا ہے بہت خوب بہت خوب تمہاری باتیں سنکر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہم اقبال کے دادا ہیں بیٹے کیا تم بھی اسی کمرے میں رہتے ہو جی ہاں کتنی اچھی بات ہے کہ قدرت نے تم دونوں کو ہم شکل بنایا ہے جی ہاں اور اب رہنا بھی ایک جگہ ہے بیٹے تمہارے والد اس دنیا میں نہیں ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو ہم دونوں بس کے ہاتھ سے کشکار ہو گئے اب تو اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں میں ان بے ساکھیوں کے سارے زندہ ہوں اور تمہاری ماں جی وہ صرف اس امید پہ زندہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑھ آدمی بنوں انشاءاللہ میں اپنی ماں کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا ضرور پوری کروں گا شاہباز جیتے رہو تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تم پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کا نام ضرور روشن کروں گی بیٹے ہماری ایک خواہش ہے جی فرمائیے اقبال کا خیال لگنا بیٹے اس میں ابھی بچپنا ہے آپ فکر نہ کریں آپ کا حکوم سر آنکھوں پر اقبال بیٹے تم خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا اچھا ساتھی ملا ہے بیٹے یہ ہزار روپے خوش کے لیے رکھ لیں اقبال بیٹے اقبال بیٹے بچوں ہم تمہارے نئے ساتھی اقبال کے دادا ہیں تم سب سے ملکہ بڑی خوشی ہوئی اچھا ہے اقبال بیٹے خدا حافظ اچھا بچوں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سابر علی یس سر بہوت اچھا پوٹتا ہے محمد جعوید جائدی یس سر محمد فیصل محمد اقبال یس سر تمہیں نبوے آئے کیا یا نہیں سر میرا مطلب ہے کہ تم نئے آئے ہو جی میرا مطلب ہے یہاں آؤ یہاں آؤ محمد سر ازور سے بولنا سر اونچا سنتے ہیں محمد 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 بابا 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 تو کیا روان پوچھو سنچے ایم پوچھا ستاؤں پوچھا ملائے پوچھا ملے ایم کو گو ڈرین کو انسان ہوئے پوچھا بچ گو جم ومول وہ مجھد مالسثاةанд کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو چاہ کسی ہاتی ہے آپ چاہ ہے عرصaje مچوم موسیقی تمہاں کے لئے مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو جی تو چاہتا ہے تمہیں تمہاری غلطی کا مزہ جگاؤں لیکن تم جیسوں کو ماننا بزدری ہے جو میں تمہیں مان کرتا ہوں کاشف کو ماف کر کے تم نے اپنی شرافت کا ثبوت دیا ہے واقعی تم کسی عظیم ماں کے پیٹے ہو میں برا بلا جیسا بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں میں اپنی ماں کو عظمت کا مینار سمجھتا ہوں اسی لئے تو کہا ہے کہ ماں کے پیروں میں جنت ہوتی ہے مجھے یقین ہے سابر تمہاری ماں بھی میری ماں کی طرح آگی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں سابر تم صابر کی ماں سے نہیں مل سکتے وہ کیوں اس لئے کہ وہ بہت بڑے بملے میں رہی ہیں ارے بھئی تم صاب صاب کیوں نہیں کہہ دیتے کہہ تو رہا ہے کہ سابر کی ماں کوٹھیوں میں کام کرنے والی ایک معمولی ملازمہ ہے مرسن بانچتی ہے بیچاری اور کپڑے بھی دوتی ہے خبردار جو کسی نے ایک لفظ بھی سابر کی ماں کے بطالق کہا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا چلے کیا ہے یاسی میں جانتا ہوں سابر کہ تمہیں کتنا دوت پہنچا ہے لیکن گھبراو نہیں دوست آج سے میں تمہارا دوست ہی نہیں بھائی بھی ہوں آج سے میں تمہارا دوست ہی نہیں آج سے میں تمہارا دوست ہی نہیں موسیقی 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 آپ کو جانا ہے ماں جی ہاں بیٹھے بڑی دیر سے رکشے کے تلاش میں ہوں اگر دیر ہوگی تو میری نوکری خطر میں بڑھ جائے گی تو پھر ایسا کہجئے ماں جی یہ رکشہ آپ لے جائیں لیکن تم کیسے جاؤگی بیٹھے آپ میری فکر نہ کریں میں قریب ہی رہتا ہوں پیدل چلا جاؤں گا یہ رکشہ آپ لے جائیں ماں جی جلدی کرو آپ چلو آپ چلو لگا کر رکھا جس کو بیٹھتا ہے جلدی بیٹھو وہ انہاں دونوں کو دور کر چلا جائے گا ہم سب آپ ماں جی کو لے جائیں میں یہی متر جاتا ہوں آئیے ماں جی ٹھیک دیر ہو بیٹھا خدا تمہارا بھلا کریں موسیقی موسیقی مامی، 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 آف، مامی کیا بات، کیوں چلا رہی ہو؟ میری جوتوں کے علماری کے چاوی کہاں ہے رابیا نے ایراد دی ہوگی ایک گھنٹے سے تلاش کر رہی ہوں تاہر گھر چان مرا ہے، کہیں چاوی نہیں مل رہی بیبی، بیبی، اتنی جنباتی مد بنو، آرام سے بیٹ جاؤ رابیا راشن دے کر آتی ہوگی، میں اتنی چاوی دلوار ہوں گی بیبی، بالی، بیبی، ایسی نتی ہے نا، تو ایسا کرو کہ میری انبری سے ڈکے نکالو اور پیلا اوچھے نہیں جاؤ مامی، آپ میرا مسا خُنوالے پر کیوں تلیمییں یہ تعمل جوتیاںں میرے سوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں مبیلہ، ایس رابیا کی بچی نے میرا سالا پوگرام افست کر دیا ہے میرا بچل ہے، تو ہونزر کھاڑا گھرا نکال دوں آ جانے تو رابیا، پھر تم دیکھنا کہ میں کیسے حوال اتنی اس کی ممی آپ کچھ نہیں کر سکتی میں باڑی پر نہیں جاؤں گی بیلی بیلی روٹ جاؤ بیلی آوے نمکھران کہاں آگئی تھی اب تک جی وہ راشن لینے اور اکسی ملنے میں تیر ہو گئی تھی جوٹ بولتی یہ کام چھو تجھے تو بہا نہ چاہیے بہار جانے کا گئی ہو گئی اپنے لارچ لی میٹے لگ رہے کے پاس پیغم صاحبہ میں نے کبھی چھوٹ نہیں بولا بہر جانی بولا تو کیا شک بول نہیں ہے تہلی بجان سے بیلی کا مو راہ ہو گیا وہ میں تک پاکی میں نہیں گئی کہاں رکھئے ارماری کی چامیاں جو میں جوٹ میں رکھئے ہیں وہ تو میں آپ کو دیکھ کر گئی تھی آپ نے پیم بچوے میں رکھ لی تھی کیا کیا میں نے آپ نے بڑھونا کر دیتی میں جوٹ بول نہیں ہو کیا میں جوٹ بول نہیں ہو کیا موسیقی 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 اج Klein گھنچا اپنی ماں سے مو مور کر جا رہا ہے موسیقی مجھا کر رہا ہوں ماں تُونے جانے کا حکم دیا چل پڑا رک جانے کی آواز تھی رک گیا پیار سے بلاؤگی تو ان قدموں مسار رک دوں گا میٹھا ماں سابر مجھے کسی کسی کچھ نہیں چاہیے میں تو اس امیت پرچتا ہوں کسی 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 ک تو تو ابھی تک مو پھولائی کھڑا ہے ہرے تو تھا ہر دکھ درد میں ہسنے والا میرا پہدور بیٹھا ہے ہے نا ہس کے دکھا ہس تا کیوں نہیں وای ہسی ہائی میری جانم ہسکرہ دی ہسکرہ دی میری جانم ہسکرہ دی تیرے بعد اس جہاں میں میرا قول ہے بتا دی میری جانم ہسکرہ دی میری جانم ہسکرہ دی موسیقی 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 میرے گھر میں روشنی ہے تیرے موسکراہٹوں سے میرے گھر میں روشنی ہے مجھے اپنی جاس پیاری تیرے ایک ایک خوشی ہے مجھے اور تو نہ تڑپا مجھے اور نہ صدا دے میرے جان موسکرا دے میرے جان موسکرا دے تیرے بعد اس جہاں میں میرا کون ہے بتا دے میرے جان موسکرا دے موسیقی 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 جو زراس بات پہ تو یو خفا ہوا کرے گا موسیقی 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 کیسے بڑا آدمی بنے گا اچھی مجیت تیرے تو جہاں کسر جھکا دے میری جان محسکرہ دے محسکرہ دے نا میری جان محسکرہ دے میری جان محسکرہ دے یہ ہوتیل ہے گھر نہیں ہے یہاں پر خانہ ہمارے مرضی کا دیتے ہیں تاکہ تمہارا ہاظواں قراب نہ ہوگا اچھا ہی جی اور اگر تمہیں پسند نہیں ہے ہمارے ہوتیل کا خانہ اور انتظام تو اپنا پستر اٹھاؤ اور چل دو یہ تمہارے دادا میاں کا خیال ہے جو میں تمہیں ازنا دھرتوہ معاف کر رہا ہوں اگر احمدہ ایسا کرو گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور نکال دوں گا ہوتیل دے اگر آج ہم بھوکے ہیں تو کل کھانا وہ بھی نہیں کھائیں گے آہا کیا بھینی بھینی اندھا خوش ہوئے آ رہی ہے بھائی سبحانہ پرکیوم میں پکاوائی ہے اسپرام کے ہوتے اگر کو تمہیں سبحانہ آئے درپرہ کٹانہ کیا وہ وہ knit میں tinha ملا رکھے پر زہر بنا دیا مرچیں یہ تو کیا کہ آپ کو زیادہ نہیں ہوگا دی تکیئے پہلے تو rainforest کہ اپنی طرف سے كکہ میں دئتا ہے وہاں یہ زہر بنا چاہیے دے زہر 31 مجھے لگتا ہے یہ کسی بچے کی شرارہ تھی سار سار یہ شرارہ ساویر نہیں کی ہے سار میں نے سار خود مرچے ملا دے گا ہے سار پلکے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے اس کو ڈینی ہال میں دیکھا ہی نہیں اچھا یہ ساویر کے میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں اچھی طرح سے ٹھیک کروں گا پڑی بھولی طورت بناتا ہے 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 ساویر ہمارے جاسوسوں نے ہمیں ٹھیک خبر دی ہے میں سمجھا ہی نہیں سار زیادہ معصوم بننے کی کوشش مک کرو کیا تم نے ہمارے تھانے میں نمک میرچ ملا کر ہمیں بھوکا مارنے کی سادش نہیں کی نہیں سار میں ایسی اوچی آرکت کرنا گناہ سمجھتا ہوں پینکی نے اپنی آگ سے خود دیکھا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سار مگر آج اس بیت سے ڈر کر تم جھوٹ بول رہے ہو سار بیت تو معمولی چیز ہے اگر آپ کے ہاتھ میں دلوار بھی ہو تب بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا بکواس بن کرو ہاپ گاؤ دوسرا آگا مانس دائے گا شرارتوں کی حرکردی ہے بابا دھوٹا مانے گا ایسی ملاحات آپ کے لئے شرارت ماسوم بنتا ہے یہ بابا مانیش ہو سکتا ہوں ہم بھی بھوکا مارنے پر ایسے چھے ایداری کے ساتھوں خمد آج آنڈا کبھی ایسی حرکت کی چمنی اندھیر دوں گا سمجھ لو اور یاد رکھنا سمجھ لو افت 기억 میں نے بیگ صاحب کی کھانے میں نمک میرچ ملا کے سب رنگوں کا پر لے لیا یار سابر تم خوش نہیں ہوئے جب کیوں یہ لوگ کھانا کھاؤ گرم کرا ہم ہے سابر کیا ہو تمہیں بولتے کی نہیں ہوں یہ لوگ کھانا کھاؤ یہ سب کیا ہے سابر کسی نے مارا ہے تمہیں میں بتاتا ہوں بیگ صاحب نے تمہارے جن کی سزا سابر کو دیئے کس بات کی سزا دیئے سابر کو جن میں نے کیا ہے مجھے سزا مل لی چاہیے کیسا انصاف ہے سابر مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو سابر میری وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے نا میں تمہارا مجلم ہوں مجھے جو چاہیے سا رہا تھا مجھے جو چاہیے سا رہا تھا مجھے مار پڑی مجھے مار پڑی مجھے مار پڑی ہے سابر مجھے ملے یہ تمہیں ایک ہی بات ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کیوں ہوا یہ دی ایسا کیوں ہوا پڑی میں سابر کی خلاف کیوں نہیں کھائی تھی پڑی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا رک جائے پڑی تمہیں میری قسم رک جاؤ تم نے اپنے قسم دے کے اچھا نہیں کیا دوست میری خاطر اپنے قسم واپس لے لو نہیں تم کہیں نہیں جاؤگے یہ میری علتجہ ہے ٹھیک ہے تم کہتے ہو تم سپرڈنٹ سا کو کچھ نہیں کہیں گے لے کے اس چغل خور پنکی کو کبھی معاف نہیں کریں گے وہ ہی تو فساد کی اصل جڑ ہے کیا کریں بچا مجھے بچا بچا پرموس تم نے اشکر کے ساتھ جگت کی ہے نہیں نہیں میں نے کٹ نہیں کیا بچا کھن کرو تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال چکے گا خدا کے لئے مجھے بچاؤ مجھے بجائے مجھے بجائے آج کے بعد اگر تُو نے سابر کے ساتھ کوئی برا سرک کیا تیرا آشو اس سے بھی زیادہ برا ہوگا مینکی کو تو ایسی سزا ملی ہے کہ اب وہ سابر کے نام سے بھی گھبرائے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بیگ سا کا کیا ہوگا جو ہمیں بھوگا مارنے پر تجھے ہوئے ہیں اور سابر بیچارے کو بھی بے قصور مارا ہے تم فکر نہیں کرو آج رات ان کا بھی بند وصود ہے گا آج رات ان کا بھی بند وصود ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ من كچ 너 nouvelle؟ moins مود Lucas توییی ایییی جاییی سیییییییه سیییییی سییییی مود علی جاییییی موسیقی 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 بیٹے بتا سکتے ہو یہاں سے ہوسٹل کتنی دور یہ آپ کی پوچھ رہے ہیں میں نے اپتہ چارج لینا ہے راستہ بتانا دخیر ساواپ کا کام ہے آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے سیدھے آٹک مر جائیں پھر اُلٹا آٹک مر جائیں سامنے ایک بہت بہت سا گیٹ آئے گا وہی ہے شکریہ حضور 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 بندہ کچھے آپ کا منتظر ہے بڑی دیر کرتی جناب نے بز وہ ٹرے لیٹ ہو گئے جی حضور 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 صلوی حضور 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 مہمین چلہ مہمین حضور وزور خوشو خوشو مجھ خوشو ممہت ممہت موسیقی 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 اس کمرے کو تم آئینے کی طرح صاف اور شفاق رکھتے ہیں ایسا یہ کینے ساری سر میسٹیک ہو گئی سر ناشتہ لے ہو نہیں میں ناشتہ کر کے آرکھا لنچ میں آپ کیا کھانا پسند کریں گے جو مل جائے اسٹری کر دو نہیں میں اپنا کام خود کرنے کا عدی تو کچھ تو خدمت کرنے کا موقع دیں سر آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ ہسٹل کے تمام بچوں کو جمع کریں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں دوسرا کام یہ کریں کہ جا کے نہائیں آپ کے جس سے بدبو آ رہی ہے نہیں سر وہ کوئی کتا مر گیا ہوگا سر میں تو روز نہ کاؤں سر آپ پہتے ہیں سر رکھتا ہے ٹی وی پہ کام پر جائے سر یہ ہے رہو یہ ہے ندیم اسکول کا سب سے خوبصورت بچہ یہ ہے جببار عارف سلیم پپو انیس جابر اکرام شبیر اور یہ سر یہ جیدی ہے یہ ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے اور اسکول میں کم آتا ہے سلیم سادق اور یہ سر بن کی عرف بلا رئیس اور یہ ہے ان دونوں سے تو میں پہلے ہی مل چکا ہوں آپ ہی نے مجھے غلط راستے پہ ڈالا تھا جی نہیں سر وہ کوئی ہمارا ہمشکل ہوں گے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول رہے ہوں بہت بری بات ہے میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتے اب کی کہے سر آپ کو غلط راستہ بتانے والے ہم لوگ تھے دیکھا سر ایسی گستاخی کی ہے ان کو ایسی سزا دے کہ عمر پر یاد رکھیں سکواس بند کرو یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے معلوم ہوتا ہے نئے ماسٹر صاحب ہمارے رو میں آگا ہے ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بہت بچے بہت بچے بہت بچے %. مولا لے مولا لے نئے س Period گزر تم نے نہیں سر تم نے نہیں پھر کس نے بنایا ہے بچو شرارت کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن شرارت کرنے کے بعد سر بولنے کا حسنا بھی رکھو سر چھت بتاؤ کس نے بنایا ہے یہ کارٹو سر یہ کارٹو میں نے بنایا ہے شابش مجھے سچ بولنے والے بچوں سے بہت پیار ہے کم از کم تم میں سچ بولنے کا حسنا تمہیں لیکن مجھے ایک بات کارسوس ہے تمہاری ڈرائنگ ٹھیک نہیں ہے تم نے میرا کارٹون غلط اس میں ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے اب غور سے دیکھو میں اپنا کارٹون خود بناتا ہوں مجھے کم مجھے اپنا چیز ملے گا اہ؟ مجھے 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 موسیقی 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 جیتا جاگتا پاکستان ہم نے پوڑا کرنا ہے آئے دی آزم کرمان آئے دی آزم کا احسان جیتا جاگتا پاکستان آئے دی آزم کا احسان موسیقی فیر کسی کاشا ہی تھی چاروں سنکھ تباہی تھی مسلم قان تھی پستی میں ہاک لگی تھی بستی میں ٹوٹ چکے تھے دل کے ساس ایسے بھی تیری آواز جیتا جاگتا پاکستان آئے دی آزم کا احسان موسیقی خواب قبال نے دیکھا تھا موسیقی 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 آخر کئے وہ تجھ کو مان آئے دے آزم کا ارسان جیتا جاں تا پاکستان آئے دے آزم کا ارسان موسیقی تیرے شاریتی آیت سارے مسلمان چل نکلے پنجاب اور سرحد سے اہلے ہی مانچل نکلے اور مانچر بیچارے بے سرسا مانچل نکلے نیکے ہاتھوں میں قرآن آئے دے آزم کا ارسان جیتا جاں تا پاکستان آئے دے آزم کا ارسان موسیقی تجھ بھی خدا کی رحمت تھی تجھ بھی محمد کا سارا مولا لی کی برکت سے تیرا قصور رنگ لیا کیوں دنیا کے نقشے پہ پاکستان اکھر آیا ہو گئی دنیا ہے دان آئے دے آزم کا ارسان جیتا جاں تا پاکستان آئے دے آزم کا ارسان موسیقی موسیقی پھر وہ قیامت کا دن آیا اٹھ گیا جس دن تیرا سایا ملک پر ایک مایو سی چھائی موسیقی دیکھو بچانا پاکستان دیکھو بچانا پاکستان دیکھو بچانا پاکستان دیکھو بچانا پاکستان میرے عزیز اموپنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتخان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا دیکھو بچانا پاکستان دیکھو بچانا پاکستان دیکھو بچانا پاکستان مسيران یعیه موسیقی 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 تم نے نظم کیا پڑی سما بان دیا تمہاری جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے نہیں بھائی یہ تمہاری محبت اور خلوس ہے جو اس طرح کہہ رہے ہو موسیقی سابر تمہیں یہ سنکر خوشی ہوگی کہ اس تقریب میں جو تمہیں نظر پڑی تھی اس پر تمہیں پہلا انعام میں ہے اور میں اپنی طرف سے یہ انعام تمہیں لے لے کر آیا ہوں جانتے کیا چیز ہے سر جو بھی آپ دیں گے وہ میرے لیے کسی انمول دعفی سے کمنا ہوگا یہ ہے قائد عالم کے بچپن کی حالات شکریہ سر تو کا پسند آیا ہے بہت پسند آیا سر تو میری سوچ سے بیزارہ کام تھی اور انمول ہے اچھا تمہیں پڑھو میکنی پڑھو خدا ناکہ سر کھا جانا سابر آج مزی سندکی کے بہت بلے خوشی ملیت با میں یہ خوش کبھلی ماں کو سنانا جا رہا ہم موسیقی تمہار ہے موسیقی کیا جانا چھو مجھول tile موسیقی جانا عقین حلو ہے موسیقی گوھت بپر پید ک کھ intertwined جانا موسیقی 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 اے 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 سچ بیٹا ابو جی ہمیشہ سلامت رکھیں بیٹا ہمیشہ سلامت رکھیں بیٹا ہمیشہ سلامت رکھیں بھارت اور پاکستان کے مابین کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹسک مہچ کے رما تفسرے کے لیے اب ہم آپ کو قضافی اسٹیڈیوم لاہور لیا جاتے ہیں یہ آواز کہاں سے آئی ہے شاواز تم جانتے ہو سچ بولنا ہوئے بچوں سے مجھے کتنا پیار ہے بولو کس نے غلطی کی ہے یہ لیجے سر اور جو جی چاہے سزا دے جے کومنٹری سننا ہماری کنزوری ہے سر صدا کی بات کی بیٹے میرے خیال سے تو آج کل کومنٹری سننا اور کٹ 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 کمیچ دیکھنا کون کی کمزوری ہے کیوں بیٹے جی سر یہ تو بلکل سج بات کہی آپ نے تو چلو آج سب کومنٹری سنتیں سر آج کا کھیل تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کومنٹری تو میں مجبوراں سننا تھا یہ تو تم نے بلکل ٹھیک کہا جو مدہ دیکھنے میں آتا ہے وہ کومنٹری سننے میں تو نہیں آتا لہذا چلو سب کومن روم میں چلکے ٹی وی پر میں اس دیکھتے ہیں کیوں بچو آئیے تشریف رکھئے فرمایے آپ چائے پییں گے یا تھنڈا شکریہ ہے محصر صاحب میں یہاں چائے پینے کے لئے نہیں کلاسو ہمائنا کرنے کے لئے آیا ہوں تو آئیے چلیے چلیے موسیقی 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 ہم پڑھائی چھوٹی یہاں آئے یہاں جب ہمارا فرض یہ ہے کہ جو ٹائن ہم نے بائی دیکھنے میں جائے کیا ہے اب جا کے پڑھائیں یہاں پڑھائی چھوٹی واہ واہ یہاں تو خوب پڑھائی ہو رہی ہے اچھو ابھی جو ٹیلی ویژن پر آپ نے میہج دیکھا میں آپ سے یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ میہج دیکھنے کے بعد آپ نے تعلیم کیوں بجائیں سر اس لیے کہ ہمارے وطن کی دن جیتی ہے سر پہلے تو یہ سوال ہندوستان تھا سر ہمارے وطن پاکستان کیسے وجیدنا ہے شاہ باش بیٹے بہت اچھا سوال کیا ہے تم نے تراصل انیس سو تیس میں بیٹے اللہ نہ اقبال نے بھاپ لیا تھا کہ ہندو قوم مسلمانوں کو اپنا محکوم بنانا چاہتی ہے لہذا علاباد ایک شہر ہے وہاں پر ایک یادگار جلسے سے خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کی ایک الہتا مملکت ہونی چاہیے پرناہ مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی پھر کیوں گا سر پھر انیس سو سیتیس میں وہی ہوا بیٹے جس کا اللہ میں اقبال کو در تھا سارا ہندوستان ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس وقت کے مسلمانوں میں سوائے ایک مرد مجاہد قائد اعظم محمد علی جنا کے سوا کوئی ایسا رہنما نہیں تھا جو مسلمانوں کی رہنما ہی کر سکتا قائد اعظم نے مسلمانوں کی قیادت کا بیڑا اٹھایا اور مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے لاہور کے تاریخ اجلاس میں اعلان فرمایا کہ ہندو اور مسلمانوں کی تحضیب علق رسم و جواج علق مذہب علق ہم خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں وہ پتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمارا خدا ایک رسول ایک مذہب ایک قرآن ایک اور نارا بھی صرف ایک اور وہ ہے پاکستان اور صرف پاکستان اور اس طرح قائد اعظم کے اغمہ ہمت نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھوٹ دی جو خواب اللہ میں اقبال نے دیکھا تھا قائد اعظم نے پورا کر دکھایا اور دنیا کے نقصے پر پاکستان اوبار آیا پاکستان لیدہ وار پاکستان پاکستان لیدہ وار پاکستان لیدہ وار اسلام علیکم علی صاحب اسلام علیکم انسپیکٹر صاحب آپ کب تشریف لائے کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم کامن روم بھی گئے تھے جہاں آپ بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتی جئے پھر کت میں دلچسپی لے رہے تھے تو میں کامن روم لے گیا تاکہ ٹی وی پر میرے دیکھ سکے میرے خیال کے مطابق بچوں پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی چاہیے ان کا پڑھائی سے دل اجاٹ ہو جاتے ہیں میں آپ کے نظریہ کی قدر کرتا ہوں مجھے آپ کی ریپورٹ مل گئی ہے جو میں آج کی انسپیکشن کے بعد گورنمنٹ کو رکمنٹ کردوں اچھا آپ اپنا طریبی سلسلہ جاری رہے اور مجھے اجازت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ کم ابھی تک جاگ رہی ہو جی ہاں گھر کی جوان بیٹیاں جاگ رہی ہو تو بڑوں کو کفلت کی نم سونا نہیں چاہیے تم کہنے کی چاہتی ہو اور اپنی اگزار سے بھول اس کو اپنے مکام کی بلندیاں سے اٹھا کر ذلت کی بستیوں میں لاتھیکتی ہے آپ آپ جس راستے پر چل رہی ہیں نبینہ بیوی اس میں کاٹے ہی کاٹے ہیں خدا کے لیے ایسا کو ایک قدم نہ اٹھائے جس میں آپ کی اور آپ کی خاندان کی رسوائی ہو دو کورتی ہیں مجھے نفرت کرنے والی تجھے یہ مکوش کرنے والی جورت کیسے ہوئی اے میری کیا لاتے کیوں مامی آپ نے کسی جنگلی راتو گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو تو میرے اس کا پتہ نہیں میکنے پورا کیا پورا کیا تھا آٹھ آس پارٹی میں لائٹ فل ہونے کی ویسے دیر ہو گئی تو اپنا چاوید یہاں ڈاپ کرنے آیا اس لیے ان دولوں کو یہاں دیکھ لیا اور شروع ہوگی پاگلو کی تا کہ تو پرپاٹی کی طرف چا رہی ہوں اس میں تمہیں بدنام ہی ہوگی اس سے ملک چھوڑ دو کیوں دیر نمک ہے ہماری بیڈی اگر چاوید کے ساتھ گھومتے پھرتی ہے تو تجھے کہتا کلیف ہے تو کیوں جنتی ہے کمپاٹ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ ہماری بیڈی کروانکا سی باپ کی بیٹے کو چھوڑ کر کسی بھوکنے نسے کے ساتھ گھومتے کریں چل تو ہماری نظر پھر میں سے سنگیم کتنی بے واقورت ہو کارائے میں مانگو تمہیں باہر اسے بھی دیا درینگی میں بیتھار کر مانگو اسے کچھ بات ہی کرتی وہ بھی ہماری بیڈی کیا سوچتا ہوگا کہ کسی بھی ہر محصر نہیں ساری ممی آئیندے ایسی زبردست کلتے ہرکس نہیں ہوگی ٹھیک ہے موتا رہے ناینا چل تم ابھی تک یا کھری آج سے تیری موزنی خط توہ نہیں آسے عالی مجھے Numaison مجھے محصوم بچے چی مجھے محصوم بی کرتی چی مجھے مجھے المال نہیں میں تجھے محصوم بچے پو کتا entreg Three مہم منتقلب کی تیری ٹھیک ہے میں تجھے آخری بار معاف کرتی اگر آئیندار corruptedس غلطی ہو گئی تو اور میں تجھے اس نوست duh سے نکال دو گی شوکی شوکی آمد شوکی آمد آمد کھل سا تبکی من دی بولوکی سبکی من دی بولوکی آمد آمد کھل سا آمد کھل سا بید کھل دید کھل سپکی آمد بید کھل سا تیمان کھال دی دروی پا سا دی دروی سا تیمان کھال تیمان کھل کھل سا آپ کی جب اس سنچوں نے دیکھا دی تو نہیں در آئی تو کچھ یا کچھ لیا پھر اختیار دعا تو کو کر لگی تو پتہ دیل میں اپنی مرضی در ایک قدر نہیں چل سکتا ہاں میں اپنی مرضی در ایک قدر نہیں چل سکتا ہاں کجھ ارمور پہ کسی کے سارے کی دربت ہے آج بجی کیا ہو گیا ہے میری لاز میں ابھی کس کدر مجبور ہوں اور ککنا ناچاہ اور بے مصور اس کا حساس آج مجھے جتنا ہوا تعلق کبھی نہیں کہا پیٹے جی جھوچا نہ کر تو تھا حد درد میرا حسنے مانا پاہدور بیٹا ہے آج میرا صدر اپنی ماں کو حس کے دکھا حسنے کی نہیں بھائی بھائی حسنے حسنے کیا دیکھ ہزتہ واہ تو کتنا اچھا لگا ہے یکنی ہوتا ہے نا میں تیجھے آئینہ دکھاتی ہو کہاں ہے آئینہ تو یہاں کھلا ہے ہاں نا ہم آج مجھے تیری اداسے کی وجہ سمجھ میں آگئی باکستاب لڑکے کہاں ہیں وہ سب پاکستان کی شہر کے لئے گئے اور تو کیوں نہیں گیا خاموش کیوں ہے بتا تو صحیح جواب تو دے کیسے جاتا ماں تمہیں ملکی شہر کرنا تھی اور اس کے لئے ہاں ہاں تیر پاس پیسے نہیں تھی یہی نا ہرے مجھ سے کاؤ تھا میں خود کو بیش دی لی لیکن تیر میں پیسوں کا بندہ پر صرف کر لی کیونکہ سمال پیسوں کا نہیں تیری خوشی کا تھا پیتے دنیا کی ہر خوشی پیسے سے نہیں خدیدی جاتی ماں اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو میں خوش ہونے کے وجہ اور انجیدہ ہو جاتا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ چل نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا کھل نہیں سکتا ساتھیر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماں بند کمرے میں لڑ کھڑا کر گرا ہوں تب تم نے سارا دے کر سمال لیا وہاں سب کی سامنے گرتا تو تماشا بن جاتا یہ دنیا ٹھوکر مار کر گرانے تو جانتی ہے ہاتھ بڑھا کر سارا دے رہ نہیں جانتی وہاں سب کی چھپ ہوں مالی یہ پھول نور محمد شاہ ساتھ کے مزار پر چڑھاؤ بہو 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 میرا یہ دل کہتا ہے کہ میری اقبال کا خط ہے ہاں مگر ہم یہ تمہیں اس شرط پر دیں گے کہ تم ہمیں پڑھ کر سنو منا جانے تمہارے بیٹے نے ہمارے خلاف کیا کیا لکھ دیا ہے مجھے آپ کی اس شرط منظور ہے تو پھر لو اور جلدی سے ہمیں پڑھ کر سنو جان سے پیاری امی تسلیمات رک جاؤ جان سے پیاری امی تسلیمات تسلیمات ایسا لگتا ہے امی کے علاوہ اس گھر میں اور کو رہتا ہی نہیں ہے آگے پڑھو آگے لکھتا ہے جان سے بھی پیارے دادا جان تسلیمات جاؤ جان سے بھی پیارے دارا جان یعنی بھی پر زور دیا ہے یا یوں ہی لکھنے کے لئے پڑھے جا رہی ہو نہیں ہے باجان اسے صاف لکھا ہے دیکھ لیجئے لکھا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھو دیکھتا ہے کوئٹہ پاکستان کے غیرتمند پتھانوں کا خوبصورت شہر ہے چاروں طرف خوبصورت پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں میں اپنے سکول کے لڑکوں کے ساتھ نئے ماسٹر صاحب کی سربراہی میں پورے پاکستان کی سہر و سیاحت کی غرض سے یہاں آیا ہوں میں یہ خط پہاڑ کے دامن میں تنہا بیٹھ کر لکھ رہا ہوں یہاں میں اور تمہاری یادوں کی سوا کچھ نہیں ہوں ابباجان آپ اس قدر ہس کیوں رہے ہیں بھئی ہمیں ہسی اس بات پر آ رہی ہے کہ ہمارا پوتا اتنا سنجیدہ کیسے ہو گیا یہ اس کا نہیں کسی اور لڑکے کا خط ہوگا نہیں ابباجان یہ اقبال ہی کا خط ہے اسی نے لکھا ہے دیکھ لیجئے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی نے لکھا ہوگا آخر پوتا کس کا ہے آگے پڑھو لکھتا ہے کہ ان لمحات میں دندات مجھے تمہاری یاد ترپاتی رہتی ہے ماں اور مجھے میرے سکول کا ساتھی سابر بھی بہت یاد آتا ہے بیچارہ غریب ہے اس لیے ہمارے ساتھ نہ آسکا وہ میرا دوست بن گیا ہے اس کی ماں اکثر اس سے ملنے آتی ہے اس کے روپ میں مجھے تمہاری صورت نظر آتی ہے بیچاری محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہے جی چاہتا ہے کہ میں ان کا سہارا بنو سہارا بنو شاباش آخر پوتا کس کا ہے سفر تو بہت اچھا تھا لیکن تمہارے بغیر ادھیا رہا تم تو پھر بھی اجوم میں تھے میں یہاں تنہائی کی آگ میں چلتا رہا حیر چھوڑا ان باتوں کو یہ لو مٹھائی کاؤ مال آئی تھی کب آئی تھی ماں کئے دن پہلے اور میں نے یہ مٹھائی اسی طرح رکھی ہے سوچا تھا تو ماں کو تو مل کر کھائیں گے اگر میں دو چار دن آرنا تک تو تو یہ مٹھائی اسی طرح پڑھی رہا تھی میں اسے ہاتھ تک نہ لگا تھا اری یار تمہیں یہاں بیٹھ ہو تمہیں محمد علی سر بلا رہا ہے کیوں خیار تو رہا ہے اس سار چودہ آراز کی تخری بڑے ہی شاندار طریقہ زمانے جائے گی ہر قیمت پہ جکھنی ہے شم روشن ایمان کی تم سے قسمت بابتہ ہے کل کے پاکستان کی موسیقی 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 جس سے ملک ترقی پائے ایسا کوئی کام کرو جس سے ملک ترقی پائے ایسا کوئی کام کرو قدموں میں جھک جائے ہمالا اتنا اوچا نام کرو آسمان پہ چاند ستارے کا پرچم لہراؤ گے پیارے بچوں تم ہی اپنی دیس کی شان بڑھاؤ گے جو ہم لوگوں سے نہ ہوا وہ تم کر کے دکھلاو گے پیارے بچوں پیارے بچوں پھر ہے سفینہ بچ بھور میں اور بڑی دور کنارہ ہے پھر ہے سکینہ بیچ بھور میں اور بڑی دور کنارہ ہے ہم سے امیدیں پٹ چکی ہے تم لوگوں کا سہارہ ہے اس طوبہ سے ملک کی کشتی تم ہی نکال کے لاؤ گے پیارے بچوں پیارے بچوں تم ہی اپنے دیس کی شان بڑھاؤ گے جو ہم لوگوں سے نہ ہوا وہ تم کر کے دکھلاو گے پیارے بچوں پیارے بچوں پیارے بچوں موسیقا موسیقی 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 آخر کیوں کوئی وجہ کئی وجوہات ہیں سب میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر وصوق کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ اقبال اتنا برا لڑکا نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے برائی دراصل اقبال میں نہیں اس کی تربیت اور بچپن کے بیجا لارت پیار میں ہے جسے اس نے خود سر کر کے راہ سے بھٹکا دیا ہے اگر ہم اسے راہ پر نہیں لاشا سکے تو قصور اس کا نہیں ہمارا ہے صدا کا مستحق وہ نہیں ہے سر ہم ہے کہ ایک بگڑے وے کو صحیح راستے پر نہیں لاسکے جہاں تک اس کی خامیوں کا تعلق ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں چند خوبیاں بھی ہیں جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس نے کون سے ایسی خوبیاں ہیں مثلا سر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہاکی کا بہت اچھا کھلاری ہے تیراکی اور گھوڑے سواری کی مہارت پتا ہے اگر ہم اس کی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری نااہلی ہے اور یہ میری پرکوئی ہے سر کہ اگر اس کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر استوار جائے تو وہ اس ملک کا بہت قابلہ نہیں بن سکتا ہے میں آپ کی باتوں سے متاثر ہوا ہوں آپ نے مختلف نقطہ نظر سے سوچا ہے کیا میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں سر اقبال کو ایک موقع اور دیا جائے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا انداد فکر چینج ہو جائے اور وہ اچھا تعلیم بن کر اپنا مہور ملک اور قوم کا نام روشن کریں مجھے آپ کی تجویز سے اتفاق ہے اقبال کوئی سکول سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ یہی رکھ کر اس کی اصلاح کی جائے گی اور اس کی تمام ذمہ داری آپ پر ہوگی شکریہ سر آپ نے میرے مشورے کو صحیح سمجھا انشاءاللہ میں اس سلسلے میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ وہ راہ راہ پر آ جائے اللہ تیرا لاک لاک شکر اقبال اقبال میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے خواہ تیرے لوگوں سے نہ لڑا کرو آج اگر محمد علی سرنا ہوتے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے تمہیں اس کم سے نکال دیا ہوتا محمد علی صاحب محمد علی صاحب انہوں نے اس فصلے کی سخت مخالبت کی اور پھر تمہارے روشن مستقبل کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری پوری ذمہ داری نہیں اور آخر ہیڈ ماسٹر صاحب کو اپنا فصلہ بدل نہ پڑا سابر وعدہ کرو دوست کہ آج ایک بار تم کسی سے لڑائی جھگڑوں نہیں کرو گے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سابر کہ پہل کبھی نہیں کروں گا موسیقی 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 موسیقا مجھو گا تم صبر کہ پہل کبھی نہیں کرکا موسیقی اور سپوٹا کر لیو اس کو میرے کو معلوم تھا آپ زخمہ پہ ہاتھا پھیل لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی مجھے تک شکل سے گنڈا لگ رہی ہے گنڈا مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ فال گیم کھیلے گا لیکن میری سنتا ہی کون ہے اور اب اب تو نئے نئے لوگ آگئے ہیں نئی تعلیم و تربیت بھی تو آگئی ہے آزائی چپ ہو جائیے چپ ہو جائیے یہ کوئی تنقید کا وقت نہیں ہے کیا حرکت کیے تم نے کیوں باڑا اسے جوام تو سر اہل اس نے کیجئے میں نے اسے سزا دیئے تم کون ہوتے ہو سلا دینے والے بہت گھمنڈ ہے تمہیں اپنے دادا کی دولت پر نہیں سر میں نے آج تک کبھی کسی رشتناتے کا سارہ نہیں لیا اگر آپ نے مجھے کوئی سوروار سمجھتے ہیں تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں خانوش اور یہی سزا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے آج سے تمام لڑکے تمہارا سوشل بائیکارٹ کریں گے کوئی نہیں بولے گا تم سے چلے جاؤ سر میں اقبال سے ابھی بھی نا امید نہیں ہوں میں نے آج اسے سخت نتیاتی تھتا دی ہے مجھے امید ہے اسٹر ایلی میں آپ کے معاملے میں دخل اندازی تو نہیں کرنا چاہا لیکن حق بات ضرور کہوں گا اسور صرف اقبال کا نہیں پنکی کا بھی ہے ہاں میسٹر ایلی میں نے خود پنکی کو فاول کرتے ہوئے دیکھا شکریہ میں اپنے تدربے میں ناکام نہیں رہا موسیقی کرتی موسیقی 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 آج نا جاؤ یارا موسیقی کہ کر یار نگا لے دل سی یار نے تجھ کو پکارا یار نے تجھ کو پکارا ورنہ یہ کہتے جھوٹا ہے تیرا میرا یارانا سارے زمانے سے جدا ہے تیرا میرا یارانا خون کے رشتوں سے سوا ہے تیرا میرا یارانا تیرا میرا یارانا رکجا اقبال ہاں جانے آتے سے اکبال اکبال موسیقی 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 سنتا نہیں تو میری صدا کو روٹ گیا کیوں ایسے رب روٹھے تو کوئی منا لے یار مناؤں کیسے اشکوں کی لڑیوں سے سجا ہے تیرا میرا یارانا سارے زمانے سے جدا ہے تیرا میرا یارانا خون کے رشتوں سے سوا ہے تیرا میرا یارانا اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی میں نہیں رہا میں نہیں رہا تم دیکھیں تو بٹے سابر صرف تمہیں یاد نہیں آ رہا ہمیں بھی یاد آ رہا اس کی جدائی کا احصے ہم تمہیں نہیں بیٹھا ہمیں بھی ایک مو Stay Markusいる صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ پہلی بار سکول میں داخلے کے لیے آیا تو کہنے لگا میری ماں بہت غریب ہے سر وہ محنت مزدوری کر کے دو وقت کی روٹی کماتی ہے خود بوکی رہ کے مجھے گلاتی ہے سر وہ چاہتی ہے کہ میں پڑھل کر بہت بڑا آدمی بنوں سر میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سکول میں داخلہ لے سکوں سر میں اپنی ماں کی خوش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتا ہوں سر میری فیس ماں کرنے میری فیس ماں کرنے تمہاری فیس ایک شرط پر ماں کرتی ہے مجھے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے سر اگر تم امتحان میں اول آئے تو تمہاری فیس ماں کر دی جائے میں وعدہ کر دوں سر کہ میں ہر سال امجحان میں اول آتا رہوں گا اس کے بعد سے لے کر آج تک سابر اپنی کلاس میں ہمیشہ بلاتا رہا وہ ایک ہونہار طالبے بھی نہیں ایک فرما بردار بیٹا بھی تھا اس نے اہل کیا تھا وہ پورا کر دکھایا وہ بہت عظیب تھا بیٹا ہم اس کی ہاتھ کو پھلاتا بھی چاہیں تو نہیں پھلا سکیں گے اس کی ہاتھ کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے جب تک یہ سکول قائم ہے ہم سب بچوں کے ساتھ یہ ہمیں صابر بنایا کریں موسیقی 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 سابیر! کیی! تو ہے! آم آم این! تمہارا سابیر! میرا سابیر! تو.. تو آگیا بیجا! تو آگیا! ہاں ماں! دیکھو! میں تمہارا سامنے کھڑا ہوں! تو.. تو کہاں چلا گیا تھا میرے ماں? اندھیروں میں بٹک گیا تھا ماں! روشنی ملی تو چلا آیا! وہاں دھر گھر! اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا! نہیں ماں! میں کہیں نہیں جاؤں گا! تیرے پاس رہوں گا! تیرے دل کے قریب! پیٹھا! تو نے کہا تھا پہلے کھڑ بہت بڑا آدمی بنے گا! بن گیا تو بڑا آدمی! نہیں ماں! ابھی تو منزل کی طرف قدم بڑھایا ہے! تو دعا کر منزل خود چل کر میرے سامنے آ جائے گی! جب سے تُو کیا ہے! تیری سلامتیں کی تباری تو مانگ رہی ہوں! یہ ہی میرا حسرہ ہے! میں اس در کو اس وقت تک نہیں چھوڑ گی! جب تک تُو بڑا آدمی نہیں بن جاتا! سر، اٹھئیے سر! تو؟ سر، میں آپ کے پاس ایک چھوٹی سی التجا لے کے آئے ہوں! کامویٹی؟ کیا کہنے چاہتے ہیں؟ سر، ہیڈ ماسٹر صاحب سے جو میں نے اہد کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا! اکبال کو میں اپنا دوست ہی نہیں بھائی سمجھتا ہوں! سر، میں یہ چاہتا ہوں سر کہ اکبال پر لکھ کر بڑا آدمی بنے! اور اگر ملکمس کا نام راشن ہوگا سر، تمہیں یہ سمجھوں گا کہ میرا عید پورا ہو گیا! سر، اس کے لئے آپ کے سہاری کی ضرورت ہے! سہارا دینے والی داد تو خدا کی ہے گیٹا! لیکن میں اپنے پوری کوشش کروں گا کہ اکبال کو اچھی سے اچھی تاہیے! پلیس سر، اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بٹھا اکیلہ پڑھ رہا ہے! اگر یہ بات ہے تو چلو چلے! سابر، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم مر چکے لیکن تم کتنے عظیم ہیں سابر مرنے کے بعد بھی تمہیں اپنے عہد کا پاس رہا میں تمہاری خواہش اکبال کی صورت میں ضرور پوری کروں گا ضرور پوری کروں گا بیٹا وہ پڑھا ہی ہو رہی ہے مجھے سابر کا دیا وہ وعدہ پورا کرنا ہے نا سر، میں اس سال امجان میں اوال ہوں گا ضرور انشاءاللہ اچھا ایک بات بتاؤ یہ تم سارا دن کھیلتے ہو رات کو پڑھتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو صرف اس لئے کہ لڑکے یہ نہ سمجھیں کہ اکبال ہا گیا ہے پھول گاؤ اس ہارجیت کو صرف پڑھو اس لئے کہ تمہیں سابر کا وعدہ پورا کرنا ہے چلو میں پڑھا ہوں کہا تک پہنچے سانیے انگریزی میں ٹاپ کرنے پر پہلا انام محمد اقبال محمد اقبال معاشرتِ علوم میں پہلا انام محمد اقبال محمد اقبال اس لئے مجھے اس پورس اس لئے مجھے اس لئے مجھے محمد اقبال اب میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انقریب علی صاحب اسلام آباد کے بہت بڑے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا چار سنبھالنے جا رہے ہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے سر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں نہیں سر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے سر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے پیارے بچو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ ہوں اپنے بتائے ہوئے اصولوں کی شکل میں میری نیک تمنا ہے تمہارے ساتھ نے اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے مشن کی تکمیل کے لئے جا رہا ہوں اس کام کو پورا کرنے جا رہا ہوں جسے ادھورہ چھوڑ کر آیا تھا اب ماشاء اللہ تم اس قابل ہو کہ پڑھ لکھ کر اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرو میری دعا ہے کہ پھلا پھولا رہے یا رب چنن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نپا لے سادر میری دوست آج میں نے تم سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے تم یہ سن کے خوش ہوگی کہ میں صبح بھر میں اول آیا ہوں سابر یہ کامیابی میری نہیں ہے تمہاری ہے یہ انعامت میں نے نہیں تم نے حاصل کیا ہے تم نے یہ سن کچھ تمہاری امانت ہے سابر جنہیں میں لوڑ دھانی ہوں کہ آج کہ آج تم زندہ ہوتے سابر تم میری کامیابی پہ کتنا خوش ہوتے پہ کنم پہ کھو دے آپ کے پکر بھی کو دیئے آپ کے پکر بھی کو دیئے سابر سابرہ ہمیں چوڑ کے چلانے لیا سابرہ ہمیں چوڑ کے لگا میں جانے گا میں آپ کو نہیں جانے گا آپ کو مرنے جانے گا آپ کے پہمیں سابر سابر بیتن وہ کن گیا آمی بھی سینے سے لگ جا سابر سابر با مجھے ماں بلا رہی ہے یہ کیا کر رہا ہے تو میں تنہیں تنہیں ماں ہوگا وہ بھی تو ایک عظیم ماں ہے جس کا سابر اب اس دنیا میں نہیں جب سابر آئے اپنے بیٹے کے غم میں ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے میں نے سابر بن کے اس کے سابروں پر مرام رکھائیں مجھے جانے دو ماں جانے دو ماں اور بیٹے کا مکتہ سشتہ بدنام ہو جائے گا بدنام ہو جائے گا بدنام ہو جائے گا اقبال جانے دو اسے آج اقبال مجسم انسان بن گیا ہے آج جو کارنامہ وہ انجام دینے جا رہا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا آخر پوتا کس کا ہے ٹھیک کہا آپ نے جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ اقبال کے اس عظیم کارنامے کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گے کبھی فراموش نہیں کر سکے گے ساب سے پاتے گا !", سابب 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 ملا 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 مجھے مجھے آپ تو براہ کو بن جائے گا ہم آپ بھا بھا مجھے مجھے کچھ نہیں چاہیے میرا حب مجھے تیری باد اس جانے میرا پول ہے بتا دے میری جانمو بسکرادے 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 موسیقی